جو ایک انجیو ہمارے ساتھ جوڑی ہے مددکار فاؤنڈیشن جو ہے میں ان کو بہت بہت دھنیواد کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ ایک محیم چلائی ہے جس حساب سے گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے ارتھ کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ اس طریقے سے پیڑ لگائے جائیں تاکہ اگر ہم اپنی ارتھ کو بچانا چاہتے ہیں آج پلانٹیشن ڈرائیو ہم نے وومنسل گاندی نگر میں چلائی ہے تو بہت ضروری بھی تھا ہم ایسے چومیم کا بہت ہی شکر گزار ہے زہور صاحب کا بانڈے صاحب کا اور گورو شرمہ جی کا تو انہوں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا ہے جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ پلانٹس کا جو ہے مین رول رہتا ہے سماج میں چاہے وہ پولوشن کی بات کرے ائر پولوشن نائس پولوشن ہو اور اس ٹائم کافی زیادہ گرمی بھی فیل رہی ہے ہمیں چاہے کہ ہر کوئی انسان فیلڈ میں اترے اس ٹائپ کا انیشیٹیو لے تاکہ جو گرمی ہے وہ تھوڑی کنٹرول ہو جائے پولوشن تھوڑا کنٹرول ہو جائے موسیقی 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 ہمارے ساتھ جوڑی ہے مددتار فاؤنڈیشن جو ہے میں ان کو بہت 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 دھنیواد کرتی ہوں کہ انہوں نے چلائی ہے جس حساب سے گلوبل بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی اس طریقے سے پیڑ لگائے جائیں اگر ہم اپنی ارد کو بچانا چاہتے ہیں تو کتنی ایک ایریا ایسا یہاں پر موجود ہے جہاں پر پیڑ لگائے جا سکتے ہیں اور اگر کوئی اور انجیو بھی پیڑ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کس طرح سے وہ سمپر کر سکتے ہیں دیکھیں سر ویمنسل ایک ایسا تھانا ہے جس میں صبح سے لے کے رات تک اگریو لیڈیز جو ہیں وہ آتی ہیں یہاں پہ بہت رش رہتا ہے تو یہاں مجھے لگتا ہے جتنی شیڈ ہو وہ اتنی کام ہے تو اس طریقے کے اگر مہین چلائی جائیں گی زیادہ زیادہ پیڑ لگائے جائیں گے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہم ایک شیڈ بھی لگوا رہے ہیں تاکہ یہاں پہ بنچز لگا کے لوگوں کے بیٹھنے کا شیڈ میں بنایا جا سکے اگر زیادہ پیڑ لگ جائے ہیں تو وہ تو بہت اچھا ہے اور اگر کوئی اور انجیو بھی اس کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں تو میں دیکھ رہا تھا آپ خود اپنے ہاتھوں سے یہاں پہ پلانٹ جو ہم وہ پلانٹ کر رہے تھے آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں مٹی میں ہاتھ ڈال رہی ہوں گندے ہاتھ گندے ہو جائیں گے تو اپنے بڑے پیار سے یہاں پہ کئی سارے پودے آپ نے ہاتھ سے پلانٹ کر رہے ہیں مٹی سے ہی جڑے ہیں تو مجھے لگتا ہے مٹی میں ہاتھ لگانا ہے it's not a big deal کئی سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی جیسے رکھتے ہیں ہاتھ گندے ہو جائیں گے نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہے اگر ہمیں اپنے انوائرمنٹ کو بچانا ہے تو ہمیں انیشیٹر تو لینے ہی پڑے گے آم جنتے کے لئے کہہ مسجد ہے آم جنتے کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں سب کو collectively ملکے اپنی مدر ارث کو بچانا ہے تو اس کے لئے one week is not sufficient آپ large scale میں جتنے پیڑ لگا سکتے ہیں اتنے آپ لگائیے اگر ایک پیڑ کرتا ہے اس کی جگہ پانچ لگائیے کیونکہ اگر وہ خراب ہوتے بھی ہیں میکنے ایسے دو-تین سیپلنگ جو ہیں دل گرو تو اس طریقے سے collective effort سے ہم جو ہے اس ارث کو اپنے انوائرمنٹ کو چاہ پائیں گے شکریہ مباشر تو یہی ہمارے ساتھ اس اچوں ووومنسل گاندیندگر مندیپور میں ہمارے سے باشت کر رہے تھے ہم یہاں پہ مدرگاری ہمارے 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 ہنے بادت کریں گے جو یہاں پہ پلانسز جوڈنےٹ کرنے تھے گاندی نگر میں پلانٹیشن ڈرائیو چلائی گئی آج پلانٹیشن ڈرائیو ہم نے وومنسل گاندی نگر میں چلائی ہے تو بہت ضروری بھی تھا ہم ایسے چومیم کا بہت ہی شکر گزار ہے زہور صاحب کا بانڈے صاحب کا اور گورو شرمہ جی کا تو انہوں نے اس میں پارٹسپیٹ کیا ہے جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ پلانٹس کا جو ہے مین رول رہتا ہے سماج میں چاہے وہ پولوشن کی بات کرے ایئر پولوشن نائس پولوشن ہو اور ہے اس ٹائم کافی زیادہ گرمی بھی فیل رہی ہے ہمیں چاہے کہ ہر کوئی انسان فیلڈ میں اترے اس ٹائپ کا انیشیٹیو لے تاکہ جو گرمی ہے وہ تھوڑی کنٹرول ہو جائے پولوشن تھوڑا کنٹرول ہو جائے اور اگین ہم وومنسل گاندی نگر میں جو ایسے چومیمے میں ان کا شکر گزار شکریہ کرتا ہوں اور زہر صاحب کا جنہوں نے اس نیک کام میں جو ہے پارٹسپیٹ کیا ہے جی کیا یہ پلانٹیشن ڈرائیو یا ہی تک سیمیت رہے گیا آنے والے سمیں بھی اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملے نہیں جیسے زہر صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے یہ کنٹینیو پروسسے چلتا رہے گا ابھی تو گرمی کو تین چار مہینے یا پانچ مہینے مطبع جتنا باقی ہے یہ ڈرائیو جو ہے یہ کنٹینیو رہے گی اس بار کی ہے کیا پتہ ہفتے دو ہفتے بعد ہم یہ جو پروسسے کنٹینیو کرتے رہے گی جو یہ گرمی بڑھتی جا رہی ہے پہلے تو لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا ڈگری ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھا جا رہا ہے لیکن جو کارن سانے نکل کر آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ پیڑوں کی کمی ہے تو کئی کئی سو پیڑ ہیں جنگی کمی ہے تو پلانٹیشن ڈرائیو کرنا کتنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اور جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا میسیج رہے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پیڑوں کو جو ایسے میں کہا جاتا ہے وہ لنگس کہا جاتا ہے جیسے ہیومن بینکس میں لنگس ہوتا ہے وہ مطلب اسے فیلٹریٹ کرتا ہے ویسی پودوں کو یہ آ آکسیجن پروائیڈ کرتا ہے ویسی پودوں کو بھی یہ مین ایم رول رہتا ہے سماج میں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ گرمی تو چلو یہ تو کہ سیزن کی طور پر بڑھتا رہتا ہے لیکن ایک بات ہے کہ جس طرح سے ہم پیڑ پودوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ پولوشن بھی بڑھتا ہے اور گرمی بھی کافی زیادہ جو بڑھ جاتی ہے ہمیں چاہے کہ زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائے تو جس میں کہیں کہ ایک فریش آکسیجن بھی ملتا ہے اور دوسری بات ہمارا سماج بھی کافی زیادہ خوبصورت رکھتا ہے شروع ہمارے ساتھ تو یہ تھے ہمارے ساتھ چیئرمنٹ مدرگائی ہماریٹی فاؤنڈیشن عمران شیخ صاحب ہمارے سے باتشت کر رہے تھے آپ اس کو اپنی کیا رہے رہے اپنے ویٹیاش ضرور دیں اور بھی آپ اس کے لئے جو رہے میں تو دیکھتا ہے اس کے لئے جو رہے میں تو دیکھتا ہے